اسلام آباد میں بیداری فکر فورم کے دیرے ادمام ایت منادر نبی کی مناسبت سے صاحب پل کے عظیم سمینار منعقد ہوا جس کی مہمانے خصوصی شہر سانی ورلڈ کارلمسٹ کلب کے بانی جرمین آفیس شفیق علیمان تھے جبکہ ممتاز تکالر اور فیصل سعید افضر آزاروی نے برطانیہ سے آن لائن صدارت کی سمینار سے بیداری فکر فورم کے صدر ڈاکٹر مرتضی مغل آفیس شفیق علیمان بے گراج سمینار میں جڑوان شہروں کی علمی اور عدبی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی یہ انسانیت کی بنیاد ہے اگر انسانوں اور جانوروں میں خطے انتیاز کھینچا جائے تو پہلی بات ہمارے سامنے ہی آئے گی کہ ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہیں اخلاقیات اگر ہوتی ہیں کوڈ آف ایتھکس اگر ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف انسانی معاشروں میں ہوتا ہے اب خطے عظیم کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ ایک ایسی سوسائٹی کی تشکیل کریں نیر افضر زمان صاحب نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک ایسی سوسائٹی کی تشکیل کریں کہ جس سوسائٹی کے اندر آپ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ آپ نظام انفاق کو بہتر بنائیں گے نظام انفاق بہتر ہوگا تو نظام اخلاق بہتر ہوگا اگر معاشرے میں معاشی ناہمباری ہوگی اگر معاشرے میں طبقاتی تفریق ہوگی اگر اونچ نیچ ہوگی نشیب و فراز ہوگا امیر ضریب ہوگا آقا غلام ہوگا تو اس معاشرے کے اندر کبھی اخلاقیات پیدا نہیں ہوا کرتی وہاں بغابت ہوا کرتی کہنے والے نے کہا تھا کہ غربت کی کوپ سے دو ہی چیزیں جنم لیتی یا تو باغی بیدا ہوتے ہیں یا انقلابی بیدا ہوتے ہیں یہ ایک بھی نہیں ہے جو کسی گستاخ رسول کو عاشق رسول بنا دے تو سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا تو آج یہ جنگہ موضوع ہے صاحبِ خلقِ عظیم تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پوری سوچ ان کی اس موضوع کے اندر جو ہے وہ بند ہے کہ جب اتنے بڑی ہستی جو ہے ان کے خلاق ایسے ہیں کہ وہ جو کورا پھینٹی تھی گوڑی ماہی وہ بھی جو ہے وہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ بیٹھ کر لی اس نے بھی تو پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اتنے سارے مسلمان ہو کر کوئی ایک بھی ایسی شخصیت نہیں جو اس ملون جو کارٹونسٹ ہے اس کے پاس بیٹھے اس کو تبلیغ کرے یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو تبلیغ کرے تین سال بیعت ملکے سے خاص خاص لوگوں پرناہ کی گاؤن میں نہ کریں مرکز حضر حکم رضی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا شروع جنوی عقل حضرتیجا رضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مرکز حدیق رضی اللہ یہ سب پیرے مشرمان ہو گئے تھے پھر اس کے بعد دعوت عام پھر زمانے کے رواج کے مطلب پہاڑ کی چوٹی پرچہٹ gjorde کر اعلان کیا یا سبح یا سبح یعنی صبح خطرہ صبح کا خطرہ سبح قریش کے لوگوں کو پکارا اور لوگ جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آپ لوگوں سے فہن کے فعال کی اسی طرح دشون عملہ کرنے والا آئے تو آپ میری بات پر یقین کریں گے سب نے کہا یک زبان ہو کر آپ صدر، صدر، امین اور ہمارے نیک بھائی ہیں ہم ضرور یقین کریں گے آپ نے فرمایا لوگوں میں اللہ کا پہ حمر ہوں